موسیقی ناظرین آدھا میں ہوں آپ کی محضبان رکھر حلیمہ سادیہ اور جہان مند میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے آج کل ہم بات کر رہے ہیں نوجوانوں سے اس لئے جہان مند کے یوت سپیشل میں آپ کا ایک بار بھی خیر مقدم ہے آج جو شیئر میں آپ کو سنانے والی ہوں وہ مجھے اتنا پسند ہے کہ مجھے خود یاد نہیں کہ میں نے اسے کتنی بار اور کہاں کہاں خوش کیا ہے جب بھی کسی پروگرام میں فانکشن میں بولنے کا موقع ملا تو میں نے وہ موقع کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا کہ میں اس شیئر پر اپنی بات کا خاتمہ نہ دوں تو نیجی آپ بھی ملاحظہ کیجئے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے انتہاں اور بھی ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے انتہاں اور بھی ہیں قنات نہ کر عالم رنگ و بوپر چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں آپ کو بھی اچھا لگا نا؟ بہت اچھا لگا ہوگا مجھے معلوم ہے کہ یہ شیئر ہی اتنا خوبصورت ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج کل ہم بات کر رہے ہیں ایک دوسرے لائف کی کہ لائف دوسرے پلانٹ پر بھی ہے لائف ایٹموسفیر میں بھی ہے لائف کی تلاش جاری ہے پانی کی تلاش جاری ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ کوئی دوسری دنیا بھی آباد ہے جہاں سے کبھی کبھی ایلینز کو دیکھا جاتا ہے کبھی کبھی یو ایفو ادھر آتے ہیں یہ ان تمام باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہو تاہلیہ ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں مطلب یہ ہے کہ ہمیں اسی دنیا کی دوڑ و دھوپ میں اسی دنیا کے رنگوگوں میں اسی دنیا کے روز و شام میں اُلج کے نہیں رہ جانا ہے بلکہ ہمیں تلاش کرنی ہے ایک ایسی دنیا کی جو ہمارے دنیا سے بھی پر ہے خاص طور سے نوجوانوں کو اسی روز و شب میں کھانا پینا چلنا چھرنا اُٹھنا بیٹھنا پارٹیز کلپس اور پھر تفریحات ان سب سے اُوپر اُٹھ کر کے اس کائنات کے روموز اور اسرار سے واقف ہونے کی کوشش کرنا ہے بہت پوسیبلیٹی ہے کہ ایک دوسری دنیا ہو بہت سی پوسیبلیٹی ہے کہ دوسری پرانیٹ پر بھی لوگ رہتے ہوں اور آپ دیت رہیں ڈے اور نائٹ اس پر ریسرچ جاری ہے اور اس پر کام چل رہا ہے اور یہ تلاش کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ کیا کوئی اور دنیا آباد ہے اور یہ یہ یقین کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ یقینا کوئی نہ کوئی دنیا ہوگی جہاں پہ کہ اگر ہمارے طرح نہیں ہم سے مختلف قسم کے لوگ افراد وہاں بس کریں گے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے انتہاں اور بھی ہیں اگر ہم دنیا میں کوئی کام کرنے کا راضہ کرتے ہیں یا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یقینا ہمیں بہت سے امتحانات سے بگرنا پڑتا ہے بہت سے آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے انہی کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے کہ ابھی عشق کے امتحان اگر اپنے آپ نے عشق کے مرحلے میں قدم رکھا ہے یہاں عشق سے مراد عشق مجازی نہیں بلکہ عشق حقیقی ہے عشق حقیقی وہ پیشن ہے وہ جنون ہے جو انسان کو اس کے مشن سے جوڑے رکھتا ہے جو انسان کو اس کے مقصد زندگی سے وابستہ رکھتا ہے تو ابھی آپ کے عشق کے آپ کے پیشن کے انتحانات باقی ہیں کیونکہ اگر آپ کچھ کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں اور کچھ کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ پائیں گے کہ قدم قدم پہ آپ کی دشواریاں آتی ہیں قدم قدم پہ آپ کو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان سے حوصلہ شکن ہونے کے بجائے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ چونکہ ہم نے کام کرنے کیا بیڑا اٹھایا ہے اس لئے ہمیں یہ پریشانی آ رہی ہیں جو شخص کچھ نہیں کرتا ہے نکمہ بیٹھا ہے اس کا کوئی مشنی نہیں ہے اس کا کوئی مشکلہ ہی نہیں ہے اس کا کوئی ایم ہی نہیں ہے ظاہر سے بات ہے اس کو کوئی پریشانی نہیں آئی گی تو اس لئے جب بھی ہم کسی مہم کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے لئے تیار ہونا چاہیے کہ ہمیں بہت سے دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور ابھی عشق کے انتہا اور بھی ہیں یہ جو دنیا ہمارے سامنے ہیں یہ جو ہمارا ماحول ہے یہ جو ہمارے آس پاس لوگ ہیں ان پہ ہمیں کنات نہیں کرنا ہے جو چیز اللہ نے ہمیں دی ہے جو چیزیں ہمیں وضیعت کی گئی ہیں ان پہ کنات نہیں کرنا ہے بلکہ اسے اور بڑھانے کی کوشش کرنا ہے اسے اور بیانڈ سوچنے کی کوشش کرنا ہے کیونکہ چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں تو پوسیبلیٹیز کی کوئی لیمٹ نہیں ہے سکائیز زلونیت اگر ہم شورٹ میں کہیں تو یہ اس کا مطلب ہوگا تو we have always to try to discover the limitless possibilities یہ ہے اس شیر کا مطلب یہ ہے اس شیر کا پیغام تو آج کے نوجوانوں کے لیے یہ پیغام کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشت کے انتہا اور بھی ہیں تینار نہ کر آلمے رنگ و بو پر چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں ہمیں امید ہے کہ نوجوانوں کو یہ پیغام ضرور پسند آیا ہو اور ضرور ان کی زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ اس سے ملے گا اور اگر نہیں مل رہا ہے تو اپنا ہمیں انٹرسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم اپنے مقصد سے چھوٹ گئے ہیں اپنے مقصد سے دور چلے گئے ہیں تو دوپتو آج کے لیے اتنا ہی اس خوبصورت کے پیغام کے ساتھ میں آپ سبوں کے لیے دعا کرتی ہوں کہ آپ ہمیشہ شادہ اور پرہا رہے ہیں اور آپ کی زندگی میں ہمیشہ نئی نئی بہار آتی رہے ہیں ان دعاوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ بھی اپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پیغام کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ